آدمی بنانے کے نام پر یہ نہ کیجئے نرمی محبت پیار کہر درویش برجان درویش درویش کا کہر اس کی اپنی جان پر ہوتا ہے وہ کہر دوسروں پر نہیں نکالتا تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کر چلیں اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیریاں تا فرمائے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں السلام علیکم وآلہم السلام کنسا مجھے نمکت نہیں تھی میرے نا ہزمان ہے تو وہ نا گھر میں تووجھوں نہیں دیتے ہیں رکشا ان کا ہے وہ بھی سرائے گیا گھر بھی ہمارا رینڈ پر ہے تو وہ تووجھوں سے تلاتے نہیں ہیں بس تو دوسروں پکر لیا گھر میں آ جاتے ہیں بس باہر اپنا کھان بھی نہ رکھا ہوگا بچوں کا پتانی ہے گھر میں گھر میں حلاق کا پتا نہیں ہے تو کچھ ایسا مزیوہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائیں گھر میں بھی دھیان رکھیں کاروپار میں بھی ان کا اچھا کریں لرائی جگرہ بہت کرتی رہتی ہے حالوکت اچھا اللہ اکبر خامند گھر پہ توجہ نہ دے بیویاں سی سکتی رہیں میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آکے میرے سامنے خات رکھا لکھا ہوا تھا کہ جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ اور ان کے دوستوں بھی ٹھیک نہیں ہیں پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق پھر پینا پیلا نہ لیے گا پہلے لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی پھر ایک دہا میں نے فیصلہ کیا میری ایک سہیلی تھی اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہی گی تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں تو بھی انہی راہوں پہ چل اور کہنے لے گی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی اور کہا کہ آپ کا درست سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا شوہر میں مجھے تو نہیں کرنا چاہیئے تھا اب میں واپسی چاہتی شوہر مجرم تھا اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا بیوی مجرم نہیں تھی اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا تو میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے درخواست کروں گا جب گھر آئیں تو موبائل اور سکرین اور ٹی وی ایک چیزیں نہ ہو بس بچے بیوی گھر بار کی باتیں اور بیوی کے سننا سنانا کم اس کی سننا زیادہ اس میں کڑوی بھی ہوگی تلک بھی ہوگی چیزیں بھی ہوگی وہ سورہ دن اپنے گھر کے سسرال کے اور نندیں اور بہوجہ اور پتہ نہیں ان رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے کمی بیشی ہوتی رہتی تو بہترین شوہر یہ ہے کہ وہ سنے ایک صاحب میرے پاس ہے اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی بہت دوائیں کھا کھا کے تک میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں پیسے نہیں لگیں گے تھوڑی شی برداشت لگے گی جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی پھر وہ برسے گی کرے گی اس کے سننا ہے پھر تعریف کرنی ہے مسکرانہ ہے اور تمہیں خود غصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو اور تسبیح لے کہ آعوذ باللہ من الشیطان الرجی بس اتنا پڑھنا شروع کرتا آعوذ باللہ من الشیطان الرجی تسبیح لے لو اس کے پیار کے جواب دیتے رہو تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کرتا آپ یہ صرف گیارہ دن مش کریں اور گیارہ دن اسے بھرپور وقت دیں اس کی سنیں سنیں اور اس کی تعریف کریں ہلکے بولوں میں چھوٹے چھوٹے لفظوں میں ایسا کرتے کرتے ایسا کرتے کرتے وہ صاحب مجھے ملے کچھ ہفتوں کے بعد ملے گیارہ دن کے بعد نہیں ملے ہفتوں کے بعد کیا حال ہے کہ لیں دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا اس کا غصہ کم ہو گیا ہے اور اس وظیفے کی برکت سے آعوذ باللہ من الشیطان الرجی اس کی برکت سے حیرت انگیز ریزلٹ میں بہت حیرت انگیز کمالات میں اور اس کے بہت نتائج میں تو محترمہ آپ کو ایک تو یہ میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے ارز کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں اور انہیں وقت دیں ورنہ وہ دو راہے ہیں ان کے سامنے چچڑی ہو جائیں گی بیمار ہو جائیں گے یا پھر دوسری راہوں پہ غلط راہوں پہ چل پڑے گی دوسرا میں آپ خاتون ہیں آپ کے لئے ایک وظیفہ ارز کرتا ہوں یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں چھوٹا سا بول ہے وضو بے وضو سارا دن پڑھئے بہت زیادہ پڑھیں اٹھتے بیٹھتے پڑھیں اور مستقل مزاجی سے پڑھیں اور توجہ دھیان سے پڑھیں تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت بہت زبرست نتائج ملیں گا اس وظیفے کی برکت اور اسے بہت ریزلٹ ملیں گے اور اس کی بہت برکات ملیں گے اس وظیفے کو کسرہ سے پڑھئے بہت توجہ سے پڑھیں اور سارا دن پڑھیں اور سیکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں اور سارا گھر پڑھیں اور گھر کا ہر فرق پڑھیں تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی اور آپ کے مسئلہ حل آپ کی مشکلیں دور آپ کی پریشانیاں دور آپ کی زندگی میں اللہ عزتیں خیریں آفیتیں اور برکتیں عطا فرمائیں یا رب موسیٰ یا رب قلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کسرہ سے پڑھیں اور دن پڑھیں رات پڑھیں سارا گھر پڑھیں تو گھر بڑا بہترین بسے گا شوہر کی توجہ ہوگی اس کی محبت ہوگی اس کا پیار ہوگا اس کی آپ کی طرف الفت ہوگی بچوں پہ توجہ دیں گے گھر پہ خرچ کریں گے باہر جانا ختم کر دیں گے اور گھر میں ان کا وجود آنا خیر کا ذریعہ بنے گا نہ کہ ان سے مخلوق ڈڑے گی بعض ایسے ہوتے ہیں ابباجی آئے تو بچے ڈر گئے اور کہیں چھپ گئے نہیں باپ تو محبت ہوتا ہے ماں تو محبت اور پیار ہوتا ہے بچوں سے در گزر کرتے ہیں اور بچے کوئی شرارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ایج میں میں رات بچے بیٹھے تھے میں بات کرتا تھا وہ ہس ہس کے لوٹ پوڑ چاہتے تھے تو مجھے ان سے غصہ نہیں آ رہا تھا حالانکہ کام کی بات کر رہا تھا میں بچوں کو وقت دے رہا تھا ہم نے اپنی نماز کی جماعت کرائی تو اس کے بعد پھر بچوں کو ایک بات میں نے بتائی تو بچے ہس رہے تھے پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسی میں بھی بہت زیادہ ہس رہا تھا جب ان کی عمر میں تھا پھر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا غصہ آیا ہی نہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں تو ان سے پیار ان سے محبت تو انشاءاللہ آپ یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شوہر آپ سے محبت اور پیار کریں گے اور آپ سے توجہ کریں گے ہر وہ خاتم جو شوہر کی بے توجہ کا شکار ہے ہر وہ بی بی اللہ کی بندی جو شوہر کی بے توجہ کا شکار ہے وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائیت کسرس سے پڑھیں اور نہائیت توجہ سے پڑھیں اور نہائیت دھیان سے پڑھیں انشاءاللہ شوہر کی بے توجہ اور اس کی بے رہبتی اور گھر سے باہر رہنا یا گھر سے باہر رہ کے الٹی سیدھی صحبت سوسائٹی اس سے انشاءاللہ وہ بچے گا آپ تھوڑی شئی توجہ کر لیجی محترمہ آپ تھوڑا سا دھیان کریں اور یہی وظیفہ خوب پڑھیں دل لگی دل جمعی کے ساتھ توجہ دھیان اعتماد کے ساتھ نہایت ذمہ داری فکر مندی کے ساتھ دن رات کام بھی کرتے رہیں اور اس وظیفے کوئی پڑھتے رہیں تو چند دنوں میں آپ کو رزلک ملے گا چند دنوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوا اللہ سب کے گھر بس آئے سب کے گھروں میں محبتیں پیار الفتیں اور آپس میں تعلق پیدا کریں آمین مل بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی محمد عبد کبر رسولک وصلی علی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات اللہم اکفر لی ورحمنی وآفن اللہم اکفر لی وآلدی ولی المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرمائے ہماری مشکل حل فرمائے کامل ایمان کامل ہدایت کامل برکت اور آفیت و تعاویت من کی دنیا بدل دیں مولا جذبوں کی دنیا بدل دیں سوچوں کی دنیا بدل دیں ہمارے تن ہمارے من ہمارے اندر بحر کو بدل دیں اور جو مانگا تا فرمائے جو نہیں مانگا تا فرمائے ہمیشہ اپنی رحمت کو اپنے فضل کو اپنے کرم کو متوچھے فرمائے الہی دل کی دنیا بدل دیں الہی ہمارے معاشرے کو سارے عالم کو بدل دیں اے اللہ بیماروں کو شفا کرداروں کے کرد سے دور اے اللہ قیدیوں کی رہائی کر دیں اور قیدیوں کو رہائی بھی دے دیں اور ہدایت بھی دے دیں اور توبہ بھی دیں کرم اور فضل دیں اف اور آفیت دے عطا اور شف کر دے الہی جو ہماری دعاوں میں جہاں شریک ہیں تیری بندی یا بندے ان سب کی دعاوں قبول فرمائے ان سب کی مشکلیں حل فرمائے ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے وَسَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَیْتِهِ وَإِطْرَتِهِ اجْمَعِينَ آمین بِرَحْمَتِكَ یَا عَرْحَمَ الرَّاہِمِ موسیقی